بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی احادیث کریمہ میں انتہائی شدت کے ساتھ مضمت بیان فرمائی ہے وہ کیا ہے وہ معاملات زندگی میں پائی جانے والی برائی ہے اور اسے سود کہتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ البکرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر اشارت فرمایا کہ احل اللہ البیعا وحرم الربا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے اور سود کی حرمت کو بیان کرنے کے بعد ان لوگوں کو دعوت دی گئی جو سودی معاملے میں مبتلا ہیں سودی معاملے میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں اللہ نے فرمایا کہ باز آ جاؤ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَازَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور اگر تم اس سود لینے کے عمل سے خود کو نہیں روکتے باز نہیں آتے تو پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یعنی سود کھانا ایسے ہی ہے یا سودی معاملے میں حصے دار بننا ایسے ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص اللہ اس کے رسول سے معاذ اللہ جنگ کر رہا ہو اور آپ جانتے ہیں کہ اس جنگ میں کبھی بھی انسان کو فتح نہیں مل سکتی نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنی حدیث مبارک میں اشارت فرمایا کہ اللہ کی لانت ہے اس شخص پر جو سود کھائے جو سود کھلائے سودی معاملے میں گواہ بنے اور سودی معاملے کو لکھے آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ ہم سوا ان یہ سارے کے سارے گناہ میں برابر ہیں ہم سود کھانے والے کی تو مظمت بیان کرتے ہیں لیکن کھلانے والے لکھنے والے کے حوالے سے ہم اس طرح مظمت بیان نہیں کرتے لیکن نبی قیم علیہ السلام نے ان سبوں کو جو ہے برابر قرار دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سودی معاملے کو رواج دینے میں کسی نہ کسی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں ایک اور حدیث مبارک کہ جسے سن کر انسان کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سود کھانے والے کی آپ علیہ السلام نے اس قدر مظمت بیان فرمائی کہ کوئی بھی صاحبِ عقل انسان اس حدیث کو سننے کے بعد سود نہیں کھا سکتا آپ نے اشارت فرمایا کہ فِرْرِبَا سَبْعُونَ حُوبَا کہ سود میں ستر کے قریب گناہ ہیں اَيْسَ رُحَا اَيْنَ كَهَرْ رَاجُلُوْا اُمَّهُ اور ان میں سے کم تر گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی والدہ سے نکاح کر لے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک انسان جو انتہائی اپنے معاشرے کے اندر بدنام ترین ہو وہ بھی ایسا نہیں سوچتا لیکن ایک سود کھانے والا گویا کہ اتنے بڑے گناہ کا مرتقب ہو رہا ہوتا ہے آج بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں سود کی لانت بڑھتی چلی جا رہی ہے ہمارے ملک کا جو معاشی نظام ہے وہ زیادہ تر سود پر مبنی ہے یہی وجہ ہے کہ ہم بجائے اوپر کے جانے کے ہم گراوٹ کا شکار ہیں پستی کے طرف ہم معاشی اعتبار سے جا رہے ہیں اور کیوں نہ جائیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر کے ہم اپنے لئے کسی جگہ فلا اور کامیابی کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی عقل مندی یہی ہے کہ ہم سودی نظام کو ختم کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں تاکہ سودی نظام کی جو نہ ہو سکتے ہیں اور اس نظام کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو استحصال کی صورت پیدا ہوتی ہے وہ ختم ہو سکے اللہ تعالی ہمیں سود کو ختم کرنے میں کردار ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ